بلیک میلنگ کے انتہا گھرے لوں ناچاکی پر بیوی نے کم سن سوٹیلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا الزام خاند پر لگا دیا خود ساختہ وقوہ بنایا گیا میڈیکہ ریپورٹ میں زیادتی ثابت نہ ہو سکی تفصیل کے مطابق موزہ جود پورا ڈاچو پراتھا موزہ چاسوارے والا کی رہیشی حاجی محمد اسلم اور بھٹو نے چاک نمبر چاسی پندر ایل کی رہیشی تراک جافتہ خاتون نسیم بی بی جو کہ ایک ساتھ سالہ بچی کی ماں تھی سے تقریباً چھ بار مقبل نکاح کیا تھا چاند روز قبل جب نسیم بی بی کو منمرزی اور روارہ پھرنے سے حاجی محمد اسلم اور بھٹو نے منع کیا تو وہ دس ستمبر کو نراز ہو کر پیانک نتاج بھگتنے کی دمکی دے کر اہل محلہ رشتہ داروں کی روکنے کے باوجود میکے چلی گئی اور انتیس ستمبر کو تھانہ بارہ میل کو درخواست گزاری کہ اس کے خاند حاجی محمد اسلم اور بھٹو نے دو ماہ قبل اس کی ساتھ سالہ بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی تھی جس پر تھانہ بارہ میل میں ٹی ایج گو کبیر والا سے میڈی کا ریپورٹ کروائی ریپورٹ میں کسی قسم کی زیادتی ثابت نہ ہو سکی تاہم پولیس نے ابتدائی ریپورٹ درج کر لی میڈیا کو بیان دیتی ہوئے حاجی محمد اسلم اور بھٹو کا کہنا تھا اس موقع پر اہلِ علاقہ نے شدید احتجاد کرتے ہوئے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے جو بھٹو سے عمل آیا گیا ہے بلکل بے گناہ ہے آسی بلکل پوری وسیعہ لے کھڑے 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 ہیں بلکل درونوں کے آرہا اور اذا کوئی جرم نہیں کوئی کوش نہیں بلکل پاک صاحب آدمی ہے اور رہشی بھی ایک چودا ہے آج تاہی ساڑے کھوان دیجی جو گل چلی بھی کھڑے نہیں سے میرے نا حاجی روہ تاولہ میں ادھر کا رہشی ہوں راجپوتنگر کا موزز آدمی ہوں یہ جو بھٹو کے خلاف ہے پیارو یہ گلتو ہی ہے یہ پوری عوام حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہے میں عبدالرزا کا سوہاریل در رہشیہ موزز جود بردہ بھٹو تجری ایف آئی آر جھوٹا الزام لگا کے کی گئے لہٰذا اس کو خارج کی جائے میں حلفیہ بیان کرتا ہوں بھٹو بے ہونے میرے نام محمد نوازے میں سوہاریلکھو در رہشیہ جو بھٹو اسلام عرف بھٹو تے جو ایف آئی آر کٹی گئی ہے لہٰذا میر بانی ان خارج کی تجاوے یہ بے قصور ہے اسلام علیکم جی میں تھو در رہشیہ میں بھاول پاور موزز دا ایتے کوئی اس بھٹو دا اسلام بھٹو دا کوئی گناہ نہیں کوئی جرم نہیں ایدہ جی دا سال تائمی میں قسم دے منتی آرہا میں تھو در رہشیہ پوری قوم دے مطلب ہے انہ دا کام کرنا ایدہ کوئی جرم نہیں آجتا ہی کوئی ایسی حرکت نہیں سنی ای لوگ دے کلو پیسہ مارنا چاہتے ہیں جی اور کوئی چکر بھی کوئی نہیں اس بندے دا ایس شریف بندہ ہے اس سماح شریف بندہ ہے ہی کوئی نہیں اسلام علیکم میرے نام محمد اشرف ہے میں خو سوارے علی اور گنی سوارے علی رہشی ہیں خو سوارے علی مسجدہ امام مسجدہ نماز بھی پڑھانا بچے بھی پڑھ دیں لہٰذا محمد اسلام والد محمد اسلام اور بھٹو جڑے دوتے کیس کی تاگیا ہے لہٰذا جھوٹا ہے اس حلفیہ طور دے آخرے ہیں دس سال تو امامت کرا رہے ہیں لیکن لہٰذا کوئی ایسے غلط کار گئی نہیں سنی براہ میرے با نہیں کرے بے گناہ ہے لہٰذا جھوٹا پرچہ جتنا دیتا گیا ہے خارج کی تا جائے میں عجی اسلام عورت بھٹو ایدھے بیل کو سجیہات میں پڑھو سی ہیں میں خدا نو حضر ناظر جاندہ میں بیل کو کوئی بھٹو دی کوئی شکایت کو نہیں ہی کوئی حلفیہ بیان جو عرف آر کٹی ہوئی ہے اور بیل کوئی بھٹو کوئی کسور کنی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حضور مائے میرے نام محمد شفید چشتی سانس انیس سنتالی دامی محمد شاید میں سواریہ لے کھوٹے لینے والا جت چھوٹا کی علیم ہے بھٹو صاحب جہرہ محمد صلی اللہ وبرکاتو بلکل بے گناہ بے کسور ہے بڑا چھریف ہے اچھی کوئی حرکا تھا کی نہیں سنی بلکل جی اللہ تے اللہ تے رسول اللہ حاضر ناظر کر کے آخرہ بلکل بے گناہ حجی محمد اسلم اور بھٹو کا کہنا ہے کہ میری بلاوجہ عزت اچھا لی گئی اور پوری علاقے میں تزہی کی گئی اور جھوٹا الزام لادگاتے ہوئے ایک پاکیزہ رشتے کے تقدس کو پامال کیا گیا اس کا مزید کہنا تھا کہ اگر مجھ پر زیادتی ثابت ہو جائے تو مجھے بی چراہیں لٹکا دیا جائے میرے خلاف ایک گھنونی سازش کی گئی ہے اس موقع پر اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا اور پرزور الفاظ میں مضمت کی اہل علاقہ نے میڈیا کے توسع سے اور باب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ایسے شرپ سند اور فتنہ گیز اور ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے قرار واقع سزا دی جائے تاکہ اہندہ کوئی خاتون ایسے پاکیزہ رشتے کے تقدس کو پامال نہ کر سکے